ابھی جو آپ آواز سننے کے لیے جا رہے ہیں اس آواز کے اوپر ہم نے ایفیکٹ لگائے ہیں اور اس آواز کو ہم نے ڈیپن کیا ہے پشاور خیبر پکتونکہ کا داروک کلافہ جس کے عبادی سال با سال بڑھ رہی ہے آرڈا سیٹی استعمال کرتے ہیں اور اپنی آواز کو ڈیپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں پچھلی کلاس یعنی پچھلے لیسن کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ آڈا سیٹی کے اندر آپ اپنی آواز کو انہینس کیسے کر سکتے ہیں اس سے قبل ہم نوائز ریڈکشن پڑھ چکے ہیں پھر ہم نے اس کا انٹرفیس دیکھا ہے اس کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں تو آج کی اس اپیسوڈ کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اگر آپ کی آواز میں بیس نہیں ہے بیس لانا چاہتے ہیں اور اچھے سے اپنی آواز کو ڈیپن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے ہے اور آڈا سیٹی کے اندر میرے پاس ایک پری ریکارڈڈ آواز ہے کوئی بھی آواز آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈریک اینڈ ڈراب کر سکتے ہیں ہم ڈیسٹ آپ پہ چلے جاتے ہیں یہاں پر اور ڈیسٹ آپ پہ میرے پاس ہے جی ایک آواز اور یہ ہے جی آواز جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایڈٹ کیا تھا سب سے پہلے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کا نوائز نکالیں گے اور نوائز نکالنے کے لیے آپ کو اس کا کچھ حصہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایفیکٹ میں چلے جائیں گے ایفیکٹ میں جانے کے بعد نوائز ریڈیکشن میں آ جائیں گے اور گیٹ نوائز پرو فائل کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد ڈبل کلک کر کے آپ نے ساری اس فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے ایفیکٹ میں آ جائیں گے دوبارہ سے نوائز ریڈیکشن میں آ جائیں گے اور ہم یہاں پر کر دیں گے اوکے تو ہماری اس آوڈیو میں سے نوائز جو ہے وہ نکل جائے گا اب کہیں کہیں بیچ میں جو سانس کی آوازیں ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں وہ کیسے نکالنا ہے اتنے حصے کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے سائلنس آوڈیو سیلیکشن آ جائے گا اور ہم اس کا سائلنس جو ہے وہ کر دیں گے دھیان رکھیں کہ لفظ کو آپ نے نہیں کاٹنا اور بس درمیان والے حصے کو اچھے سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا نوائز جو ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے لیں جناب ہم نے اتنے حصے کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے بھی ہم اس کا جو سانس وغیرہ کی آواز ہے وہ نکال دیں اس کے بعد جی ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد ہم ایفیکٹ میں آ جائیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے نورملائز نورملائز مائنس ون پوائنٹ زیرو ڈی بی اور اوکے کر دیں گے تو ہماری یہ آوڈیو نورملائز ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اگلے سٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں اگلا سٹیپ ہے یہاں پر بیس اور ٹریبل کا اب اگر آپ کو بیس چاہیے تو آپ بیس کو آگے لیجئے اگر آپ کو ٹریبل چاہیے تو آپ ٹریبل تھوڑا سا آگے لے کر جا سکتے ہیں ہمیں یہاں پر تھوڑی سی بیس جو ہے وہ بڑھانی ہے ہم ہلکی سی بیس زیادہ نہیں اس کو فور پوائنٹ زیرو جو ہے وہ اس کی بیس بڑھا دیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے اپلائے اور اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے کلوز ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس کو سن کے دیکھ لیتے ہیں جی ابھی آپ کی آواز جو ہے نا وہ ذرا گھٹی گھٹی سی آواز ہے اس گھٹی گھٹی سی آواز کو جو ہے وہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم یہاں پر آ جائیں گے فلٹر کرو کے اندر اور فلٹر کرو کے اندر جہاں نے سے پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس کے اوپر لگانا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجئے میرے پاس میک انٹوش ہے تو کمانڈ پلس اے ادر وائز کنٹرول پلس اے آپ نے دبانا ہے یا ڈبل کلک کر دیا تینوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایفیکٹس میں آ جائیں گے اور یہاں پر ہم فلٹر کرو کے اندر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ کا جو بائی ڈیفولٹ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ نے ٹین تھاؤزنڈ سے نیچے رکھ لینا ہے اس کو کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ریک کر کے اوپر لے جائیں اور یہاں سے نائن ڈی بی تک اس کو جو ہے وہ آپ رکھ لیں اور اس کو کر دیں آپ اوکے آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر اچھا خاصہ آپ کو فرق دکھائی اور سنائی دے گا پشاور خیبر پکتونکہ کا دارالخلافہ جس کے آبادی سال با سال بڑھ رہی ہے ابھی بھی اتنا فرق نہیں پڑا آپ کی آواز نکھری ضرور ہے لیکن اتنی ڈیپ آواز آپ کی نہیں ہوئی اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنڈ ہے ہم ایفیکٹ میں آ جائیں گے یہاں پر چینج پچھ کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہو گیا جی چینج پچھ کے اوپر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا ایک نیچرلی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے میں چھیڑ رہا ہوں یہاں پر ویسے ویسے چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا جی جتنا زیادہ آپ پیچھے لے کر آئیں گے اتنی زیادہ آپ کی آواز بھاری ہو جائے گی دیکھئے گا اب یہ پشاور خیبر پکتونکہ کا دار و خلافہ جس کے عبادی سال بہ سال بڑھ رہی ہے جتنا زیادہ آپ اس کو آگے لے کر جائیں گے اتنی زیادہ آواز آپ کی باریک ہو جائے گی دوبارہ سے ہم اس کو کر لیتے ہیں چینج پچھ کہاں گیا جی یہاں پر ہے جی چینج پچھ اب میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں اب دیکھئے گا پشاور خیبر پکتونکہ کا دار و خلافہ جس کے عبادی سال بہ سال بڑھ رہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اتنی جو ہے وہ ہم نے ڈیپ کرنی ہے کہ جتنی نیچرل لگے بہت زیادہ ڈیپ نہیں کر دینی آپ نے وہ ہم کیا کریں گے ہم صرف اور صرف جو ہے اس کو مائنس سکس پہ لے کے جائیں گے پرسنٹیج کو ایٹومیٹکلی یہ آپ کی اسی کے ساتھ ساتھ دیکھئے گا چینج ہو رہا ہے جیسے ہی ہم مائنس سکس پہ لے کر آئیں گے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اے سیلیکٹ ہو گیا ہے آپ کا اور ہم اس کو کر دیں گے اوکے اب دیکھئے گا پشاور خیبر پکتونکہ کا دار و خلافہ جس کے عبادی سال بہ سال تھوڑی سی آواز جو ہے وہ بھاری پر نہ گیا اس کے لئے تھوڑی سی ڈیپ ہو گئی ہے اس کو مزید ہم نے اب بہتر کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے گرافک ایکولائزر کے اندر آئیں گے گرافک ایکولائزر کے اندر جیسے ہی ہم کلک کریں گے یہاں پر منیج کا آپ کو آپشن آ رہا ہوگا منیج کے اوپر آئیں گے فیکٹری پری سیٹس کے اندر آکے ہم بیس بوسٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں جو اس سائیڈ کی فریکوینسی ہے جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی بیس بڑھتی ہے اور اس سائیڈ والی جو فریکوینسی ہے اس سے آپ کی جو ہے وہ جو ٹریبل ہے وہ بڑھتی ہے تو بیس والے حصہ سارا آپ کو اب اوپر نظر آ رہا ہے ہم کر دیں گے اس کو اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم نے ایک سٹیپ جو ہے وہ اور اس میں ایڈ کرنا ہے اور وہ ہے جی نارملائز نارملائز مائنس ون پوائنٹ زیرو ڈی بی تاکہ آواز ہماری تھوڑی سی بلاسپ نہ ہو اب ہم دوبارہ سے جائیں گے فلٹر سوری گرافک ایکولائزر کے اندر اور گرافک ایکولائزر کے اندر جانے کے بعد ہم نے مینج کے اندر دوبارہ جا کے فیکٹری پری سیٹ کے اندر جا کے اب ہم نے کرنا ہے ٹریبل بوسٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس سائیڈ والے حصے نہیں چھڑے اس سائیڈ والے حصے تھوڑے سے ہمیں اوپر دکھائی دے رہے ہیں اوکے کر دیں گے تو اس کے اندر ہماری بیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریبل بھی ایڈ ہو جائے گی اب ہم اس کو سنتے ہیں دوبارہ سے میں آپ کو آواز سنواتا ہوں اب جو ہم نے اس سے قبل آواز تھی اور جو اب جس کے اوپر افیکٹ لگا ہوا ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں میوٹ ابھی جو آپ آواز سننے کے لیے جا رہے ہیں اس آواز کو ہم نے ڈیپن نہیں کیا ابھی جو آپ آواز سننے کے لیے جا رہے ہیں اس آواز کے اوپر ہم نے افیکٹ لگائے ہیں اور اس آواز کو ہم نے ڈیپن کیا ہے پشاور خیبر پکتونکہ کا داروک کلافہ جس کے آواز سننے کے لیے بڑھ رہی ہے تو جی دوستو امید ہے کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا جن لوگوں کو یہ مسائل تھے کہ اپنی آواز کو بھاری کیسے کرنا ہے ڈیپن کیسے کرنا ہے اس کے اندر ٹریبل کو بھی آپ نے ایڈ رکھنا ہے آواز بھی انہیں تو ان کے مسائل سب کے سب میں نے دور کر دیئے ہیں اور وہ بھی ہوتا سیٹی کے ساتھ ویڈیو اچھا لگا ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے بتائیں کہ نیکس میں آپ کس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جی زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ